رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے اللہ نے جو زندگی دی تھی اسے کہاں لگایا کیسے گزارا کس لائف سٹائل کو فالو کیا ہندووں کو فالو کیا کرسٹینز کو فالو کیا یہودیوں کو فالو کیا یا صحابہ اور رسول اللہ کو فالو کیا کس کو فالو کیا یہ جو زندگی میں اللہ نے تم کو عمر دی تھی اور عمر میں خاص طور پر جوانی دی تھی یہ جوانی کی انرجیز کہاں لگائیں کس چیز کو ڈینائے کرتی رہیں کہاں انرجیز ویسٹ کرتی رہیں کیا پلاننگ ہوتی رہی کیا چیز جو تھی وہاں پر اپنا وقت لگتا رہا اللہ اس جوانی کا خاص سوال کرے گا جس وقت آپ کی توانائیاں اپنے بوم پر ہوتے ہیں اپنے اروج پر ہوتی ہیں جب آپ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتی ہیں لیکن آپ نے اپنا سارا ایفٹ دنیا کو دیا کیوں اس لیے کہ دین پڑھ کے تو بظاہر کوئی پیسہ بنتا ہوا اور سٹیٹس ڈیویلپ ہوتا ہوا اور زندگی میں انسان فلارش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہاں دنیا بنتی ہے تو انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے تو دین کو کون پوچھتا ہے دین پر عمل کر کے آج کیا مل جائے گا دین پر عمل کر کے تو مجھے جو ہے وہ بہت سے بہت ٹیرررزم کا ایک لیبل مل جائے گا ٹیرررسٹ کا لیبل مل جائے گا ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں یہ ہمارا حال ہے ہمارے دل میں خوف بیٹھے کہ کہیں کوئی مجھے ٹیرررسٹ نہ کہہ دے یہ خوف ہمارا اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارا توقع بہن کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس اسمی کو دھوکہ دے رہے ہیں جو نہ صرف وہ سنتا ہے جو آپ بولتی ہیں وہ وہ بھی سنتا ہے جو آپ نہیں بولتی ہیں جو آپ کا دل اور دماغ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اسمی وہ بھی سن رہا ہوتا ہے اس کو وہ بھی سب مدہ ہوتا ہے جو آپ آپس میں ایک دوسری کے لیے پلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے جو آپ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو حمد دلارہی ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اتنی سختی نہیں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جب اپنے اندر سٹرینڈ جمع کر رہی ہوتے ہیں کہ نہیں میں اچھی مسلمان بنو گی میں اپنی سکول میں میں اپنی یونیورسٹی میں میں اپنے کالج میں میں اپنی جوب پلیس پر میں اپنے گھر میں میں اپنے خاندان میں مومنہ بنو گی اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے آپ میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور اس کمرے میں بیٹے ہوئی ایک ایک خاتون جوان ہے کوئی بھی بڑا نظر نہیں آرہا مجھے آرام سے سکسٹی پلیس تو سب بھی جوان ہوتے ہیں کوئی ہے یہاں پہ نائنٹی پلیس ہے کوئی یہاں پہ جو نائنٹی پلیس ہے وہ بڑا ہے کوئی ہے یہاں نائنٹی پلیس کوئی بھی نہیں ہے ہم کیا سنتے ہیں بچمن سے دل جوان ہونا چاہیے اور ہم سب کے تو دل جوان ہے اس کمرے پر بیٹے ہوئی کون سی خاتون ہے جس کا اچھا لگنے کا دل نہیں کرتا کوئی بھی ایسی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کا دل جوان ہے اپنی جوانی کو اور اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی اولاد کے سامنے رکھا ہے اپنی اولاد کی جوانی کو ہارنس کریں اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑیں اللہ ان سے سوال کرے گا یہ جوانی کہاں گزاری تھی اللہ پوچھے گا مال کا جو جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بڑے بڑے گھر اور کمفوٹیبل گھر دیئے ہیں اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا اس مال کا کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمائیا کیا جب آپ دیں گے اللہ کو کہاں سے خرچ کیا اور کہاں کمائیا اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت دی ہے اللہ سوال کرے گا اس صحت کو کہاں لگایا یہ جو اتنی اکل چلتی تھی درائنگ بنانے بیٹھے تو ماسٹر پیز بنا دیا کوئی اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے بیٹھے تو بہترین شاہکار کھڑا کر دیا کوئی ایسے لکھنے بیٹھے تو پوری کتاب لکھ ڈالی لکھنے بیٹھے تھے ایسے آج کل کے بچے تو اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں ما شاء اللہ کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ ان کو ایک ایسے لکھنے کا کہیں آپ کو کتاب لکھ کر دے سکتے ہیں پورا پیراگراف لکھ کر دے سکتے ہیں ہارنس کریں اپنی کیابیبلیٹیز کو استعمال کریں ان کو بیلنس چاہیے اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں ان کی ڈگریز ان کو قبر کے اندر فرشتوں سے نہیں بچائیں گی ان کی ڈگریز ان کے کریڈنشیلز ان کے ایڈوکیشن کریڈنشیلز ان کے جوب کریڈنشیلز ان کے سکس ڈیجٹ سیلریز فگر